اسلام علیکم دوستو آج میں ایک اور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اپنے یوٹیوب چینل تاوی زبطہ عملیات پر دوستو بہت سارے لوگ مجھے میسیج کر رہے تھے کافی میرے بہن بھائی مجھ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ ہمیں دیوالی یا پھر ہولی کا آسان سا عمل بتا دیں ہولی چونکہ قریب ہے تو کافی دوستوں کا کہنا تھا کہ آپ ہمیں اپنا کوئی مجرب سا عمل بتا دیں جو محبت کیلئے استعمال ہو ہم محبوب کو اپنی تسخیر میں کر سکیں اپنے وش میں کر سکیں تو آج کا عمل جو ہے نا بہت خاص بھی ہے اور آسان بھی ہے ایک رات کا یہ عمل ہے اس عمل کی جب آپ زکاة دیں گے تو آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے پھر محبت کے جو بھی کام ہوں گے تو آپ اسے فوراں حل ہو جائیں گے تو اس عمل کو صرف آپ اپنے لئے کر سکتے ہیں باقی مرد عورتیں جو بھی کرنا چاہے کھر سکتا ہے میری طرف سے اجازت ہے مجھ سے بار بار اجازت نہ لیں تو دوستو چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھائیوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور تبا دیں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکیشن جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو ملتا رہے تو دوستو اس عمل کو آپ لوگوں نے دیوالی یا پھر ہولی والی رات سے شروع کرنا ہے میں آپ لوگوں کو طریقہ سارا بتا دوں گا باقی اس میں کوئی ڈرخوف ہوگا نہیں جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے تو سب سے پہلے اب اگر کھل ہولی ہے تو آج رات سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے اب اگر کھل ہولی ہو یا دیوالی ہو تو آج رات سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے کوئی ایسی جگہ آپ منتخب کر لیں جہاں پر اکیلے تنہا بیٹھ کر آپ عمل کر سکیں یعنی آپ کو وہاں پہ کوئی دوسرا ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو تو آپ نے بیٹھ کر مو جو ہوگا آپ کا مشرق کی طرف جس طرف سورج نکلتا ہے اس طرف مو کر کے بیٹھ جانا ہے لیکن آپ نے ایک چھراغ لینا ہے ٹھیک ہے ہولی یا پر دیوالی کی رات میں جو چھراغ استعمال ہوتی ہے اسی طرح کا ایک چھراغ لے کے آپ لوگوں نے بیٹھ جانا ہے اور حسار کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے اب اگر آپ حسار کرنا چاہتے ہیں تو پھر حسار کر بھی سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی درخوف والی کوئی بات نہیں ہے تو آپ لوگوں نے بیٹھ کے مو مشرق کی طرف کر کے آپ لوگوں کو یہ منتر پڑھنا ہے میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگ کوئی غلطی نہ کریں تو دوستو منتر یہ ہے سرم سلائی نین پائی فقیر اللہ دے کرن دعائیں جے چھڑ جاوے اچھی ماری کھینچ لاوان تیرے تندی ناری کالا قجر کہر کماوے پرما جوگن مون آوے مون مون کی کرے غلامی بہرو اٹھ کے کرے سلامی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اسی منتر کو ایک سو آٹھ بار وہاں پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے جب آپ نے یہ منتر پڑھ لیا تو اس کی زکاة ادا ہو گئی آپ اس عمل کے اس منتر کے عامل ہو گئے ٹھیک ہے اب کام لینے کا طریقہ کیا ہوگا جو بھی آپ کسی کو پسند کرتے ہیں کوئی لڑکی ہے یا کوئی لڑکا ہے آپ جس سے پیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کسی بھی دن تو بازار میں سرما مل جاتا ہے تیار سرما ملتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی دکان میں جائیں پنساری شاپ میں جائیں تو وہاں سے آپ کو سرما مل جاتا ہے تیار سرما لائیں گے تو بھی ٹھیک ہے اگر تیار سرما نہیں لا سکتے تو اس کا چوٹا ٹکڑا لائیں گے تو گھر میں جو ہے نا اس کو ٹکڑے کوٹ کوٹ کے بلکل سرما بنا لینا ہے اور پھر وہ سرما اپنے پاس رکھ کر کسی بھی دن کسی بھی دن اسی منطر کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے جیسے میں نے پڑھا ہے اسی طرح پڑھ کے ایک سو آٹھ بار پڑھنا ہے جب آپ نے ایک سو آٹھ بار پڑھ لیا پھر اسی سرمے پیچھوئے آپ لوگوں نے ہلکا سا پھونک مار دینی ہے پھر وہی سرما جو ہے اصل کام کرے گا وہی چیز آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے پھر کسی کے آپ اگر اپنے محبوب کے پاس جانا چاہتے ہیں تو وہی سرما تھوڑا سا آنکھوں میں لگا لے ان کے پاس جائیں تو وہ فوراں آپ کی جو ہے نا وشی کرن میں آ جائے گی وہ آپ کی تسخیر میں آ جائے گی ٹھیک ہے یہ بہت ایک بہت مجرب عمل میں آپ بھائیوں کو دے رہا ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عمل کی پاور آپ کے پاس رہے تو آپ نے کم سے کم گیارہ یا پھر اکیس بار ڈیلی اس منطر کو جو ہے نا پڑھنا پڑے گا تھا کہ اس کا پاور جو ہے نا وہ ضائع نہ ہو جائے آپ کے پاس رہے تو یہ عمل جو ہے نا ایک سال کیلئے کام کرے گا اگلی دیوالی جو آئے گا یا ہولی جو آئے گا تو اس میں پھر آپ کو اس منطر کی زکاة دینی پڑے گی اس منطر کو صد کرنا پڑے گا تب جا کے آپ اسے کام لے سکتے ہیں تو دوستو بہت آسان بہت مجرب یہ ایک عمل ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ